موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ادرمان وائنس کے ٹریولنگ شریز اپیسوڈ 2 میں آپ کو والکم کرتے ہیں آج ہماری ڈسٹینیشن ہے جدہ بیج ابھی میں مکہ میں ہوں اب میں جدہ کے لئے نکل رہا ہوں چاچ کلومیٹر دور ہے جدہ مکہ سے اور ایک گھنٹے کا سفر ہے جدہ سعودی ریبیہ کا دوسرا بڑا شہر یہاں کی آبادی 3.5 ملین ہے اگر آپ لوکیشن کی بات کریں تو جدہ ریڈ سی کے کنارے میں موجود ہے جدہ اسلامی سی پورٹ which is located on the red sea جدہ is the 36th largest seaport in the world and the second largest and busiest seaport in the middle east میرا بھائی جدہ مطلب اپنا کراچی آپ جدہ آئیں اور آپ کو رشنہ دیکھے ازا سوالی پیدا نہیں ہوتا ملین ہے جدہ اور ملین ہے پیشے آپ دیکھتے ہیں جدہ لیخواہ موسیقی 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 ہے اور یہاں پر مطلب کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں بالٹی کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں پانی جب وہ بالٹی پھول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ایسے ہو کر گر جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح نا پھر وہ جب نیچے آتے ہیں تو وہ جو بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر جاتا ہے لیکن یہ جو پانی بھرتا ہے بالٹی میں یہ تقریباً دو تین میناٹ کا گاپ لیتا کیونکہ پہلے گرتا پھر دو تین میناٹ کا گاپ لیتا پہلے گرتا پھر دو تین میناٹ کا گاپ لیتا گوھر سے دیکھئے اور بتائیے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا نظر آیا یار ہم گرشے نکلے تھے پانچ بجے اور یہاں پہنچیں چھ بیس پہ چالیس منٹ پارکنگ ڈھونڈنے میں لگے دھونٹے دھونٹے سات دس پہ ہمیں پارکنگ ملی ہے ہم نے گاڑی پارک کے یہاں کے اگر بات کریں نو موسم کا تو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے باقی شہروں میں تو سردی ہے بہت ایک ان مکہ اور جدہ میں گرمی ہوتی ہے چاہے ڈیسمبر یا جون جولائی ہو ابھی جنوری کا مہینہ ہے کھل گرمی ہے یہ آپ میرے چہرے پر پرسینہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ حال ہوتا ہے تقریباً ایک سال بعد آ رہا ہوں یہاں پر ایک چینجک ہے باتروم میں جانے کے لئے ٹکٹ ہے مطلب دس ریال ٹکٹ ہے دس ریال بھرو ایک جاؤ باتروم جاؤ دوبارہ جانے دس ریال بھرو باتروم جاؤ ہمارا الٹا طریقہ ہے میک ڈونلڈ جائیں باتروم یوز کریں اور چلے رہے ہیں بس تو یہ ہے واکنگ ایریہ دو روڈ کی درمیان میں یہاں پر آپ سائیکل بھی چلا سکتے ہیں وارک بھی کر سکتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں گھر واپس مطلب جدہ سے مکہ جا رہی ہے جدہ مکہ ہائیوے میں ایک ڈیکوریشن پیس بنائے ہوئے ایک ڈیکوریشن پیس نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ قرآن ہے قرآن اتنا بڑا بہت بڑا ہے اور اس میں لائٹی لگوئی ہیں جو بندہ مکہ سے جدہ جدہ سے مکہ جا رہا ہوتا ہے وہ یہ چیز ضرور دیکھتا ہے اب میں الفاظیں سمجھا نہیں سکتا یہ آپ دیکھ لیں موسیقی موسیقی